بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم جی کیسے آپ سب لوگ امید ہے اللہ کے فضل و کرم سے ہستے مسکراتے خوش و خرم ہوں گے دن کی روٹین کا آغاز تو ہو چکا ہے کپ کا صفائی شروع کی ہے کیونکہ گھر بہت گندہ ہو رہا ہے کل ایک فوتگی ہو گی تھی فیملی میں تو سارا دن وہاں گزرا اور گھر صاف کرنے کا ٹائم نہیں ملا تو آج گھر کچھ زیادہ ہی گندہ ہو گیا ناشتہ تو کر لیا گیا ہے تو سب سے پہلے تو ہم کر رہے ہیں صفائی تو میں نے سوچا آپ کو بھی شیئر کر لیا جائے صفائی میں آپ بھی میری مدد کر دیں تھوڑی سی تو صفائی ہو رہی ہے ساتھ ساتھ آپ سے باتیں بھی ہو رہی ہیں تو صفائی کر کے پھر آج کچھ کھانے پینے کا ہم انتظام کریں گے آج سوچا ہے کہ آلو گوشت بنا لیا جائے سمپلی تو آلو گوشت بنایں گے آج ہم لیکن اس سے پہلے صفائی کر لیں کیونکہ کوئی مہمان بھی آ سکتا ہے تو گھر گندہ ہو تو امپریشن تو بہت ہی گندہ پڑتا ہے پھر ہم صفائی کریں گے پہلے یہ دیکھیں کتنا زیادہ گرد ہے کیونکہ پورا گھر اوپن ہے تو بہت زیادہ جلدی دھر گندہ ہو جاتا ہے یہ دیکھیں بہت زیادہ پانی چلا گیا ہے اور پودوں کو بھی پانی دے دیا ہے لیکن پودے سردی کی وجہ سے یہاں بھی ان پودوں کا بھی حال جو ہے وہ برا ہو گیا ہے سردی کی وجہ سے پودے جو ہیں وہ خوشک ہو گئے ہیں پانی تو میں نے سارے پودوں کو دے دیا ہے لیکن پودے کچھ ناراض ناراض سے لگ رہے ہیں مجھے یہ دیکھیں یہ کو بھی میں نے پانی دے دیا ہے پودوں کو اور آئیں جی ایک حالت دکھاتی ہوں ایک پودے کی میں یہ دیکھیں اس کے بہت ہی پیارے پتے نکل آئے تھے بہت زیادہ بہت خوبصورت پتے تھے لیکن میرے بیٹے نے اس کو توڑ توڑ کے سارا بکریوں کو کھلا دیا ہے توڑ توڑ کے سارا بکریوں کو دے دیا ہے اور کہتا ہے کہ میں بے کو کھانا کھلا رہا ہوں یہ دیکھیں یہ گملہ اندھی کی وجہ سے ٹوٹ گیا تھا پانی برحل میں نے دے دیا ہے صفائی ہو رہی ہے میں نے سوچا پہلے آپ کو پودوں سے ملوا دیا جائے تو چلیے صفائی جو ہیں کمپلیٹ کرتے ہیں لیلہ جی گھر کی ہو چکی ہے صفائی یہ دیکھیں ابھی گیلہ ہے فرش یہ ساف ہو چکا ہے ماشاء اللہ الحمدللہ سفائی کر لی ہے ساری اب ہم کریں گے کوکنگ اور آلو گوشت بنائیں گے یہ چھوٹیاں ہیں تو بچے جو ہیں وہ کرکٹ کھیل رہے ہیں پلوٹ میں کرکٹ کھیل رہے ہیں تو چلیے یہ کوکنگ کرتے ہیں بہنوں بھائیوں یہاں پر میں بہت سادہ طریقے سے بنا رہی ہوں آلو گوشت جس کے لیے میں نے گوشت لیا ہے چار سو گرام چربی والا گوشت ہے مطلب نارمی جیسے ہوتا ہے جس میں تھوڑی سی چربی تھوڑی سی ہڈی ہوتی ہے چار سو گرام گوشت ہے اور اس کو جو ہے وہ میں نے دھو کر جو ہے وہ نچوڑ لیا ہے یہاں میں نے ڈیڑھ گلاس پانی لیا ہے اور میں گوشت اس میں شامل کر دیتا ہوں اور یہاں پر دو عدد درمیانے سائز کی پیاز اور ایک عدد یعنی کہ پانچ چھے جو ہے وہ لیسن کے میں نے کارتی ہیں چھیل لیا ہے بسم اللہ الرمہ الرحیم شامل کر دیتا ہوں اور یہاں پر ڈیڑھ کھانے کا چمچ نمک ڈیڑھ کھانے کا چمچ حلدی ڈیڑھ کھانے کا چمچ دھنیا پاورڈر ایک چائے کا چمچ بھر کے لال مرچ پاورڈر آپ نمک اور مرچ اپنی ضرورت اور اپنے ذائقے کے مطابق لیں بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ لیں جی بہت سمپل طریقے سے بنائیں گے بہت آسان لیکن بہت ہی مزیدار گارنٹی ہے ذائقہ بہت ہی لا جواب ہوگا تو یہ میں نے رکھ دیا ہے اب اس کو ہم ککر کو بند کرتے ہیں بارہ منٹ کے لئے چلنا ہو گیا ہے سٹارٹ اور میں نے آلو دھو چھیل کر اور کٹ لیا ہے اور اب میں گھننے لگی ہوں آٹا میں نے لے لیا ہے اور اس میں نے ایک چیئے چمچ ملا لیا ہے نمس اور میں اب آٹا گھنٹی ہوں الحمدللہ آٹا گھنٹ گیا ہے اور یہاں پر ککر بھی کھل گیا ہے میرا اور ماشاءاللہ بہت اچھی طریقے سے گل گیا ہے اب میں اس میں شامل کرتی ہوں ہوں سو گرام پھینٹا ہوا دہی تھوڑا سا چلا لیں اس کو چلا لیا ہے ہسری ہم نے دہی رال کر دو تین منٹ اور اب میں اس میں تقریباً چار پانچ کھانے کے چمچ یا ہسپس ضرورت شامل کروں گی اور اس کو بھوننا ہوں ہم سٹارٹ کریں گے اچھے طریقے سے ہم اس کو بھون لیں گے اب بھون دار کر پانچ چھ منٹ بھونیں گے اس کو لیکن دو تین منٹ بھوننے کے بعد اس میں آلو شامل کر دیں گے تاکہ آلو بھی ساتھ ہی بھون جائیں بھونتے ہوئے جی تین چار منٹ ہو گئے ہیں اور اب اس میں آلو شامل کر دیتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم اور اس کو مزید بھون لیتے ہیں جب آپ جو اگر آپ کو جانتے ہیں اگر آپل پ ladتے ہیں آپ شکAc ایسا ہنشے پانی سٹارٹ کریں پانچ جوا ساتھ کیوں استعمال اب حلیacaktرت پانچ پر اگر چمچ پر بھی مسالہ پک رہا ہے اس میں بھول جا رہا ہے تو سمجھیں کہ آپ کا مسالہ جو ہے وہ بھون گیا اور ایک اور طریقہ تھا کہ جب آپ کا مسالہ بلکل پھٹ جائے بھول جائے اس میں کوئی کچھ کوئی لمز نہ ہو کوئی پیاز لیسے نظر نہ رہا ہو تو سمجھیں کہ آپ کا مسالہ جو ہے وہ الحمدللہ بھول چکا ہے تو ہمارا مسالہ بھولا ہوا تو ماشاءاللہ بہت اچھا ہے لیکن ہم نے اس کو ابھی بھوننا ہے ابھی گھیچ اٹھنا شروع ہوا ہے ابھی مکمل طور پر یہ بھونہ ہی ہے میں تھوڑا تھوڑا سا پانی شامل کر کے اس کو تقریباً دو تین منٹ مزید اچھے طریقے سے بھونیں گی جتنا اچھا بھونہ ہوا سالن ہوگا اتنا اچھا زائقہ ہوگا اور یہ بات یہ ہے کہ سالن آپ کا بھونہ ہوا ہونا چاہیے جلا ہوا نہیں ہونا چاہیے ٹھیک ہے اس کو جلانا نہیں ہے آپ نے یعنی کہ اس کا پیندہ جو ہے وہ دیکھیں ساپ ہونا چاہیے یہ چولا میرا تھوڑا سا پرابلم کرتا ہے اس کی سائڈوں سے تھوڑا سا جل جاتا ہے کیونکہ اس کی آنچ جو ہے وہ سٹیبل نہیں ہے کہیں سے کم کہیں سے زیادہ ہے اور میرے برچن بھی بہت کالے ہو جاتے ہیں جن کو بھوڑ ہو کر میرے ہاتھ بھی بہت زیادہ خراب ہو گئے ہیں سردیوں میں تو ہاتھ کچھ ویسے ہی زیادہ خراب ہوتے ہیں تو تھوڑا تھوڑا سا پانی شامل کر کر کے اس کو اچھے طریقے سے بھونیں گے تو اس کا ذائقہ اور اس کا کلر جو ہے وہ خراب نہیں ہوگا کلر نسالن کا بہت اچھا سا آئے گا چھرئے اس کو بھونتے ہیں پھر ملتی ہوں آپ سے چار پانچ پینٹ اچھے طریقے سے بھون لیا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ جو ہے وہ چھڑ گیا ہے سائڈوں سے اور یہ دیکھیں مسالہ جو ہے یہ دیکھیں نظر آ رہا ہوگا کہ مسالہ جو ہے وہ چمچ میں بھی پک گیا اور مسالہ جو ہے وہ پھٹ بھی گیا ہے اچھے طریقے سے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کیسے چمچ میں مسالہ پک رہا ہے ٹھیک ہے یہ اس کی نشانی ہے یہ دیکھیں گھی چھوٹ گیا اور مسالہ جو ہے وہ چمچ میں بھی پک رہا ہے تو یہ جو ہے وہ اچھے طریقے سے ہمارا سالن جو ہے وہ بھون گیا ہے اب ہم اس میں جتنا پانی ہمیں چاہیے ہم اتنا پانی شامل کرتے ہیں میں اس میں تقریباً ڈیڑھ سے دو گلاس پانی شامل کروں گی مجھے مجھے جتنا مسالہ جتنی گریوی یا جتنا شوربہ مجھے اس کا چاہیے تو وہ حاصل ہو جائے ابھی آلو بھی گلنے ہے میں اس حساب سے پانی ڈالوں گی ابھی اس میں میں مزید ایک گلاس پانی شامل کروں گی کیونکہ میں نے اس میں آدھا گلاس پانی شامل کیا ہے میں نے اس میں شامل کر دیا ہے کہ شوربہ ہے وہ کتنا ملائم ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کوئی لامس نہیں ہے اس میں اور اب جو چیز اس میں شامل کرنی ہے وہ میں آپ کو بتاتی ہوں یہ دیکھیں ایک چائے کا چمچ زیرہ ہے جس کو میں نے دردڑا کر لیا ہے ایک چائے کا چمچ تسوری میتھی ساف کر لیا ہے اور ادرک جو ہے اس کو کاٹ لیا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ میں نے اس میں تمام چیزیں شامل کر دی اس کو مکس کر دیتی ہوں اور اس کو بند کر دیتی ہوں آلو بند میں تک بسم اللہ جی آلو اچھے طریقے سے بہت ہی اچھے طریقے سے گل گئے ہیں اب یہاں پر میں شامل کرتی ہوں آدی چائے کی چمچ جسا ہوا گرم مسالہ بسم اللہ الرحمن الرحیم اور اس کو ہم دو سے تین منٹ کا دم لگا دیں گے بہتی سلو فلیم پر اور آلو گوشت تیار ہے الحمدللہ جی آلو گوشت تیار ہے دیکھیں کتنا زبردست لگ رہا ہے کس قدر مزے کا لگ رہا ہے تو کیسی لگی آج کی ویڈیو آج کی ریسپی آج کا ویلوگ اچھی لگی ہے تو پلیز ابھی لائک کر دیجئے اور ابھی یقیناً آپ نے میرا چینل سبسکرائب کر لیا ہوگا نہیں کیا تو جلدی سے کر لیں اور بیل آئیکن دبا دیں اور کمنٹس میں ضرور بتائیے آج کی ریسپی آج کا ویلوگ آپ کو کیسا لگا مجھے یقین کریں آپ کے کمنٹس پڑھ کے بہت زیادہ خوشی ہوتی ہے تو اسی کے ساتھ میں آپ سے اجازت چاہوں گی لیکن یاد دلانا نہیں بھولوں گی کہ جلدی سے آپ میرے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور میری ویڈیو کو شیئر بھی کیجئے اپنے دوستوں کے ساتھ فیملی میمبرز کے ساتھ اور اس کے علاوہ ویڈیو کو جلدی سے لائک کر دیں تو چلیئے اللہ حافظ